بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے صوفیان اسلام ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اشنا نام لڑکی کا کیا رکھ سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اشنا یہ لفظ حمزہ کے ساتھ آتا ہے اور عربی زبان میں اشنا اس کے معنی آتے ہیں ایک قسم کی نبات جو پتھروں اور چٹانوں پر اگتی ہے یعنی ایسی نبات اور گھاس جو پتھروں کے اوپر اور چٹانوں کے اوپر اگتی ہے اس کو اشنا کہا جاتا ہے جس کو زائد گھاس بھی کہا جاتا ہے جو پتھروں کے اوپر زائد گھاس اگ جاتی ہے بارش کا موسم ہوتا ہے تو پتھروں کے اندر بھی کچھ گھاس اگ جاتی ہے تو اس کو اشنا کہا جاتا ہے اس کی جمع اشن آتی ہے تو یہ لفظ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے چونکہ نبات کے لئے معنی میں آتا ہے گھانس کے معنی میں آتا ہے اس لئے اشنہ نام یہ رکھنا بالکل مناسب نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں اس طریقے سے جو نئے خاتین گزری ہیں ازواج متاخرات صحابیات ان عورتوں کے ناموں پر ان خاتین کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھنے کی کوشش کرے تو ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اشنہ نام یہ لفظ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے اس کے برائے کوئی اچھے معنی والا ہم نام رکھیں فقط واللہ عالم